سردار فیصل امین خان گنڈپور سابقہ نگران وزیر برائے ریونیو ایکسائز انٹیکسیشن خیبر پختونخواہ میجر ریٹائٹ سردار امین اللہ خان گنڈپور کے سہبزادے ہیں آپ سابقہ سبائی وزیر مال خیبر پختونخواہ سابقہ وفاقی وزیر برائے امور کشمیر اور گلگت بلتستان موجودہ وزیرالہ خیبر پختونخواہ سردار علی امین خان گنڈپور کے بائی ہے علی امین خان کو فرزن دیڑیرہ اور محسن دیڑیرہ کے القابات سے بھی یاد کیا جاتا ہے آپ سابقہ تاثیر ناظم ڈی آئی خان اور موجودہ سیٹی میر ڈی آئی خان سردار عمر امین خان گنڈپور کے بھی بائی ہیں سردار فیصل امین خان خود سابقہ سبائی وزیر بلدیات وردہی تیرک کی خیبر پختونخواہ رہ چکے ہیں اکیس اپریل دوہتر چوبیس کو ہونے والے قومی اسمبلی کے حلقہ چوالیس دیڑی خان کے زمنی انتخابات میں قومی اسمبلی کے رکن کے طور پر مضبوط تری امیدوار ہے امین برادران پاکستان تیریکی انصاف سے وابستہ ہے علی امین خان پی ٹی آئی خیبر پختونخواہ کے صدر بھی ہیں سردار فیصل امین خان بیس دیسمبر انیس سو پچھتر کو ڈیرہ اسمائل خان میں پیدا ہوئے آپ نے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور اور فارمن کرسچن کالج لاہور سے تعلیب حاصل کی ہے آپ نے انگلش لٹریچر میں ماسٹر ڈگری کی ہے فیصل امین خان نے موڈلنگ بھی کی ہے آپ نے فرانسیسی میگزین اور روزنامہ لی فگارو کیلئے آرٹیکلز بھی لکے ہیں آپ ایک ہارس بریڈر اور انوائرمنٹلسٹ بھی ہیں فیصل امین خان چودہ اکتوبر 2018 کو حلقہ پی کے نینکی سیون سے تحریکی انصاف کے ٹکٹ پر پہلی پرتبہ ایم ایم پی اے منتخب ہو گئے آپ کو صوبائی وزیر بلدیات اور دہی ترقی خیبر پختونخواہ بنا دیا گیا آٹھ فروری دو حضر چوبیس کے انتخابات کے نتیجہ میں سردار علی امین خان گنڈپور نے صوبائی اور قومی اسمبلی کے دونوں سیٹے انتہائی واضح اکثریت سے جیت لئے سردار علی امین خان نے نہ ہی کوئی جلسہ کیا نہ کارلنگ نر میٹنگ کی نہ ہی کنونسنگ کی نہ ہی اپنے بینر پوسٹر والچاکنگ کر سکی حتیٰ کی آپ کو اپنے پارٹی پاکستان تیرے کی انصاف کے ٹکٹ سے بھی محروم رکھا گیا ہر طرح کے ظلم جبر پابندیوں اور مشکلات کے باوجود دیرہ اسمائل خان کے عوام نے آپ کے ساتھ محبت اور عقیدت کا احسام مظہرہ کیا کہ دونوں صوبائی اور قومی حلقوں سے واضح اکثریت کے ساتھ کامیاب ہو گئے سردار علی امین خان کو سی ایم کی پی کی یعنی خیبر پختونخواہ کا وزیرالہ منع لیا گیا ہے آپ امران خان کے موسٹ فیورٹ ہیں علی امین خان نے وزیرالہ بننے کے بعد قومی اسمبلے کی سیٹ خالی کی ہے اور اکیس اپریل دوہدر چوبیس بروزی توار اینی چوالیس پر زمنی انتخاب ہونے جا رہا ہے امین برادان کی سابقہ کر کردگی اور دی اے خان کے عوام کی ان سے محبت اور عقیدت کو دیکھ ہوئے ابھی سے تب سرانگار کہہ رہے ہیں کہ یہ انتخاب یک طرفہ ہوگا اور سردار فیصل امین خان کی کامیابی یقینی ہے امین برادان کی دیرہ کی سیاست میں انٹری دوہزار تیرہ میں ہوئی جب پہلی بار علی امین خان نے پاکستان تیرے کی انصاف کے ٹکٹ پر صوبائی سمبلے کا الیکشن لڑا کامیاب ہونے کے بعد صوبائی وزیر بن گئے اس کے بعد تب سے اب تک دیرہ کی سیاست میں امین برادان ڈومینیٹنگ رول ادا کر رہے ہیں ان لوگوں نے دیرہ کو واقعی پلدہ سیرہ بنا لیا ہے دوہزار تیرہ سے پہلے کا دیرہ اور موجودہ دیرہ میں زنین و اسمان کا فرق ہے امید ہے دیرہ اسماعیل خان مزید ترقی کرے گا اس کی میرومیوں کا اضالہ ہوگا مسائل حل ہوں گے دیرہ کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہوگا اور امن امان کا قیام یقینی ہوگا پاکستان زندہ بات